کیا ہے کائنات؟ کتنی بڑی اور کس قدر حسین و دلکش ہے یہ کائنات؟ کیسے وجود میں آئی یہ کائنات؟ ہم انسان کہاں رہتے ہیں؟ کائنات میں زندگی کا آگاز کام اور کیسے ہوا؟ وہ کہکشا جہاں انسان بستے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ اور وہاں کتنے ستارے ہیں؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو سب کے ذہنوں میں ابرتے ہیں تو ان سب سوالات کے جوابات چاننے کے لیے ویڈیو سے آخر تک بندے رہیں اسلام علیکم ہیڈن سیکرٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوریز اور انوینشنز کی ویڈیوز سیئر کرتے رہتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ ایسی ہی دلچسپ سپیشل اور حیران کن ہے کائنات کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ذرا دیکھیں اس کائنات کو گوھر سے اور سوچیں ہم انسان کیا ہے ہماری اوقات اس کائنات میں کیا ہے یہ جو منظر ہم انسانوں کو نظر آ رہا ہے اس میں لاکھوں نہیں پروڑوں بھی نہیں عربوں بھی نہیں بلکہ خربوں بھی نہیں لا محدوس تارے اور سیارے ہیں انسان جس گلیکسی یا کہکشاں کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پر رہتے ہیں اس گلیکسی کا نام ملکی وی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملکی وی نامی گلیکسی میں بھی کروڑوں عربوں ستارے ہیں یہ عربوں خربوں ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں ملکی وی وہ کہکشاں ہیں جسے انسان کی کہکشاں کہا جاتا ہے ملکی وی گلیکسی کی سرحدیں لا محدود ہیں ملکی وی گلیکسی اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان دے کر حیران رہ جائے ملکی وی کے آس پاس ایسی خربوں گلیکسیز ہیں ان سب گلیکسیز کو یونیورس یعنی کائنات کہا جاتا ہے اس کائنات میں عربوں خربوں گلیکسیز ہیں یہ یونیورس یا کائنات ایک بال کی طرح دکھائی دے رہی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورس بھی ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کائناتیں اور ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک جانتا ہی نہیں یہ تمام لاکھوں کروڑوں کائناتیں آپس میں لنک ہیں پھر یہ کروڑوں کائناتیں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہیں کیا ملوم یہ ملٹی ورس ایک نہیں بلکہ کروڑوں عربوں ہوں اور پھر ان ملٹی ورس سے بھی اوپر کوئی سوپر ورس ہو اسے کہتے ہیں کائنات اتنی بڑی کائنات میں انسان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ہم انسان خود ہی لگا سکتے ہیں اس یونیورس ملٹی ورس اور سوپر ملٹی ورس میں انسان کی اوقات اگر ایک چیونٹی کی بھی ہو تو بڑی بات ہوگی یہ کائنات کیسے بنی ہوگی کیوں بنی ہوگی اور کس طرح بنی ہوگی اتنی بڑی سپیس میں کیسے ناچ رہی ہے یہ کائنات انسان کے نظامی شمسی سے باہر عربوں اور خربوں کہکشائیں ہیں ان کہکشائوں کا نام کائنات ہے جو لا محدود ہے یہ صرف ایک کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں اس طرح کی لاکھوں عربوں کائناتیں جن کو جاننے کے لیے ان شاید انسان کو ابھی کتنے خربوں سال لگ گئیں گے فیلحال ہم صرف ایک یونیورس پر بات کرتے ہیں کائنات کی کوئی سرحد کوئی کنارہ کوئی آخری سیرہ نہیں ہے کائنات تقسیم در تقسیم کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور بے انتہا ہے یہ تمام ستارے سیارے زمین پودے جانور انسان اور ہر چیز کائنات میں شامل ہے جی دوستو تو اب جانتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے عظیم مخلوق ہے جو ہر وقت اس وسیع کائنات کی ہر شیخ و خوج نے اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے یہی تلاش انسان کو چاند ستاروں اور کروڑوں نوڑی سالوں کے فاصلے پر واقعہ کہکشانوں تک لے گئی ہے ہزاروں سال سے جاری انسانی تحقیق سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ مگر آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یورپ نے جو سائنسی انقلاب برپا ہوا اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریہ اور مفروضے غلط قرار پائے چار سو سال پہلے فزیکس میں نئے اصول وضع کیے گئے ایسے علات وجود میں آئے جن سے کائنات کی ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی جی دوستو تو کائنات بگ بینگ کی عمل کی وجہ سے وجود میں آئی تھی بگ بینگ یقیناً بگ بینگ کا نام تو ہم میں سے بہت ساروں نے سن رکھا ہوگا تو چلیں دوستو آج ہم آپ کے سامنے بگ بینگ نظریہ کی مکمل تصویر دکھاتے ہیں بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھڑے دماغے کے ہیں بگ بینگ وہ دماغہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اس نظریہ کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے ہزاروں حصے کے برابر نہایت خفیہ جگہ میں قید تھا یہی بگ بینگ دماغہ کائنات کا نکتہ آگاز تھا بگ بینگ دماغے سے تمام مادہ انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا اس وقت اس مادے کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی بگ بینگ دماغے نے یونیورسیاں کائنات کو ہر طرف پھیلا دیا بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کے بہت بڑے بڑے جرمت وجود میں آئے جنہیں کہکشائیں کہا جاتا ہے کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کائنات پھیلتی جا رہی ہے آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نکتہ آغاز کو تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ ہرب سال ہو چکے ہیں جی دوستو تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کیسے کوئی بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دماغ کا کب ہوا تھا تو اس کا جواب ہمیں حبل خلائی دوربین نے دے دیا ہے اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہفشا ملتی ہے وہ زمین سے تیرہ اشاریہ چار ارب نوری سال دورواقع ہے نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً دس خرب کلومیٹر کے برابر ہے یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں تیہ کرتی ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی دس خرب کلومیٹر کے برابر ہے تو تیرہ اشاریہ آٹھ ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے اگر ہم پہمائش کر سکیں کہ کسی دور دراصتارے یا کہکشان سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشان کا پتہ شاہدہ کیا ہے وہ کیوں کہ تیرہ اشاریہ چار ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی جی دوستو تو تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا نہ یہ ستارے تھے نہ یہ کہکشائیں تھی اور نہ ہی یہ نظارے بلکہ صرف دماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروڈن گیس کے بادل تھے خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروڈن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اکتیار کر گئی جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں جی دوستو ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئی اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں جی دوستو تو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ستارے اور سیارے کے وجود میں آنے کی کہانی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جی دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کہکشاں اور ملکیوے کیسے وجود میں آئے کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جرمٹ کی شکل اکتیار کر گئے اور اس طرح کہکشاں وجود میں آگئیں ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکیوے ہے اس کا نام اب ملکیوے اس لیے رکھا گیا کیونکہ ملکیوے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ملوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو ملکیوے کا اردو ترجمہ دودھیا ستارہ ہے جب زمین بنی تو اپنے مہور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ تھنڈی ہوتی چلی گئی جی دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل کیسی تھی زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بلکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتیش وشاں پھٹ رہے ہو لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی نے جنم لینا شروع کر دیا اس مرحلے میں تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا کا تک کا وجود نہ تھا لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والا انصر یعنی مادہ مجود تھا پھر کیمیا ارتکا کا آغاز ہوا جس میں مادے کے چھوٹے کھلیے بلے اور مالکیوز بنے اور پھر ان لاکھوں مالکیوز کے ملنے سے ایسے کھلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشتنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک منیادی حصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر کھلیاں ایک سے دو ہو جاتا اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی دی دوستو آپ سمجھتو گئے ہوں گے کہ یہ بیکٹیریا تھے یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت نہیں تھیں البتہ یہ خود اکسیجن پیدا کرتے تھے چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھیں اس لیے زمین پر فضاء میں اکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی فضاء میں اکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے مادے سے کھلیے بننے کا عمل کام ہوتا گیا یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا سائنسی نظریہ کے مطابق ارتقاء گھنٹوں دینوں یا سالوں پر کوئی محیط عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جنڈے میں صدیہ گزر جاتی ہیں جی دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں حیاتیاتی ارتقاء کی کیمیای ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں ان کے بعد یعنی خوشکی اور تڑی دونوں میں رہنے والے جاندار بنے پھر رنگنے والے جانور یعنی چھپکلیاں اور مغرمچ اس کے بعد پڑھندے اور سب سے آخر میں مماریہ جانور یعنی بھیر، بکڑیاں، گھائے، انسان بغیرہ بتدریج وجود میں آتے گئے جی دوستو تو ان بھرپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذرائم ایسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجانے میں ناکام ہیں کیونکہ اس طویل تر زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک گائب ہیں مگر تلاش اور جستجوع کا سفر جاری ہے ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ انسان بھی تو صرف دو لاکھ سال پہلے کائنات کے کسی ایک صفحے پر وجود میں آیا تھا اب سوال یہ کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس پر مشاہدات تو کیے جا چکے ہیں لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان کے لیے اب بھی بہت جستجوع اور تحقیق کی ضرورت ہے جی دوستو تو یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ سائنسدان اب تک اس کی حدود کا توین نہیں کر سکے ہیں یہ زمین جس پر انسان اپنی آپ کو خدا سمجھتا ہے اب یہ بھی ختم ہونے والی ہے سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بہت کم رہ گئی ہے یہ زمین کسی بھی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دنیا کے معروف ترین سائنسدانوں میں سے ایک پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ اگلے ایک ہزار برسوں تک انسانوں کو اپنا ٹھکانہ کسی اور سیارے پر بنانا ہوگا آکسفورڈ یونینڈی بیٹنگ سوسائیٹی سے خطاب کے دوران چوہتر سالہ سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر انسان نے رہائش کے لیے کوئی اور سیارہ دریافت نہیں کیا تو ایک ہزار سال کے اندر انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے زور دیا کہ انسانوں کو خلا میں اپنی رہائش کے لیے نئے مقام کی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا ورنہ انسانی نسل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا سٹیفن ہاکنگ نے کائنات کا مکمل نظریہ نامی کتاب لکھی تھی یہ کتاب سٹیفن ہاکنگ کے لیکچروں کا مجموعہ ہے یہ لیکچرز سٹیفن ہاکنگ نے مختلی مواقع پر دیئے تھے لیکچروں میں ہاکنگ نے فلکی پزکس کا حادتہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کائنات کے مکمل ترین اور حتمی نظریہ تک پہنچنے کے لیے اب تک کیا کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور آنے والے سالوں میں اس حوالے سے کیا امیدیں وابستہ ہیں ان لیکچروں کے ذریعے مصنف نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بگ بینک سے لے کر بلیک ہولز تک کائنات کی تاریخ کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچتے چلے آ رہے ہیں کتاب میں کل سات لیکچر ہیں اور ہم میں سے بہت ساروں نے خلائی مخلوق کے بارے میں بہت ساری فلمیں ہالی وڈ کی فلمیں دیکھ رہی ہیں اور فکشن کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے چلے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایلینز کی کہانی بھی آپ کو سنا دیتے ہیں کیا کائنات کے کسی حصے یا کونے میں ایلینز بستے ہیں یا نہیں انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے سائسدان زمین سے ریڈی آئی لہریں بیچ کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا ہے اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی وہ کہاں ہیں ہیں بھی یا نہیں کچھ سائسدانوں کی تحقیق کے مطابق انسانوں جیسی ذہین مخلوق اس کائنات میں مختلف سیاروں پر مجود ہے لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر وہ ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں آخر وہ کہاں ہیں سرچ فور ایکسٹرا ٹریسپریولین ٹیلنجہ اسٹرنامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے سائسدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایلینز کے وجود کی انکاری ہے ان سائسدانوں کے مطابق انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے ان کے مطابق کسی اخلائی مخلوق کی مجودگی محض خیال خام ہے یہ سائسدان کہتے ہیں انہوں نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں انسان جیسی کوئی دوسری ذہین تحضیب نہیں ہے سائسی محققین کا خیال ہے کہ سائسدانوں کو دوسری دنیا میں زنگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے ایلینز کی امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتا چلے کہ کہیں کوئی ذہین خلائی مخلوق کی تحضیب ہے تو ہمیں حرار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کائنات کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں تجسس بڑے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ کائنات میں ایسے حیرت نگیز چیزیں موجود ہیں جو ہماری اکنوں کو احران کرنے کے لئے کافی ہیں جی دوستو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی کوئی بھی شہ نہیں جو حرکت میں نہ ہو مطلب ہر ایک چیز اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سورج کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور کہکشاں خود کائنات میں پانچ سو پچاس کلومیٹر پی سیکنڈ کے رفتار سے تیہ رہی ہے اسی طرح کائنات میں موجود ہر ایک شہ حرکت کا رہی ہے ہماری کائنات مکمل خاموش ہے مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ یہ آواز سننے کے لئے آپ کو کوئی ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو سپیس میں نہیں ہے اس لئے سائسدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سائسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام پچپن کیسری ای ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے تین گناہ بڑا ہے اور اس سیارے کے بارے میں تلچس بات یہ ہے کہ یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے لیکن وہاں پر جانا فیلحال انسان کے بس کی بات نہیں جی دوستو تو یہاں پر ہم آپ کو ایک اور حران کن بات بتاتے چلیں کہ خلا میں موجود انسان زمین پر موجود لوگوں سے دو انچ لمبے ہو جاتے ہیں مطلب خلا میں جسم دو انچ لمبا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر گراؤٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ریڑ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سائنس دار خلا میں دو انچ لمبے ہو جاتے ہیں چاند ہماری زمین سے ہر سال چار اشار یا چار سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی اولادیں چاند کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی قصے کہانیاں پڑیں گی کیونکہ اس وقت چاند نامی قدرتی سیٹلائٹ زمین سے اتنی دور چاہ چکی ہوگی کہ اس سے محض ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا جی دوستو تو کائنات میں اتنے زیادہ ستاریں موجود ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے اگر آپ اس دنیا میں موجود سات ملین لوگوں کے سر کے ہر ایک بال کو گننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی بالوں کے یہ تعداد کائنات میں موجود ستاروں کے سامنے کچھ نہیں اور جتنی دیر میں آپ نے یہ پڑھا کہ ستاریں گننا ناممکن ہے اتنی دیر میں انگنت ستاریں ختم ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ جنم لے چکے ہیں چاند پر موجود انسانوں کے رکھے گئے قدم آنے والے دس عرب سالوں تک باقی رہنے والے ہیں کیونکہ چاند پر نہ تو ہوا ہے نہ پانی ہے اور دس عرب سال بعد یہ قدم چاند پر گننے والے شہابیوں کی وجہ سے مٹ جائیں گے جی دوستو ہماری سورج کا سائز ہماری زمین کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا سائز ایک فٹ وال گراؤن جتنا کر دے تو ہماری زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے جتنا ہوگا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے کائنات میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو مکمل خالی ہے یہ جگہ عربو نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اس جگہ کو سائز دانوں نے بورس فائنٹ کا نام دیا ہے عربو سال پر پھیلا ہوا یہ مقام مکمل خالی ہے ماہری نے فلکیات کائنات میں چھپے پوشیداراز منظریاں پر لانے کے لیے مختلف اندازے سے تحقیق کرتے رہتے ہیں اسی زمن میں چند سال قبل یورپی خلای ادارے نے کائنات کی قدیم ترین روشنی کا ایک نیا نقشہ تیار کیا تھا جس کے ذریعے یہ ملوم ہوا تھا کہ کائنات کی عمر پہلے لگائے گئے تخمینے سے زیادہ ہے سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ نقشہ کائنات کی افتداء اور ارتقاء کے بگ بینگ موڈل کی بہترین اندازے تو سیکھ کرتا ہے تاہم اس نقشے میں ایسی نقات بھی موجود ہیں جو غیر متوقع ہیں یہ نقشہ مسنوعی سیارے پر نصب پلانک نامی دوربین سے پندرہ ماہ تک جمع کردہ ڈیٹا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر تین ارب ستتر سال ہے حالانکہ اس نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کی عمر تیرہ ارب بیاسی کروڑ سال ہے کائنات میں موجود مادہ سنتیس اشاریہ سات پیسد ہے جو پہلے کے تخمینے سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور سیاہ طوانائی جسے ڈارکنر جی کہتے ہیں خوڑی سی کم سیاہ طوانائی وہ طاقت ہے جو کائنات کو زیادہ رفتار سے پلا رہی ہے اس تاریخ قوت کے عمل پذیر ہونے سے کہکشاؤں کے درمیان طویل فاصلوں نے جہنم لیا اور یہ ایک دوسرے سے باتدری دوری اکتیار کر گئیں ماہرین نے اس نقشے میں بگ بینک کے بعد رونما ہونے والی تقریباً تمام تبدیلیوں کو کسی طور پر جامعیت دینے کی بھی کوشش کی سائنسدانوں کے مطابق اربوں سال کا بھی طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کائنات ابھی نو عمر ہے ایک رپورٹ کے مطابق کائنات کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہے وہ اس سے کئی گناہ بڑی ہے سائنسدانوں کی بین القوامی ٹیم خلاقی وسطوں کا اثر نو مشاہدہ کر رہی ہے ماہرین کے مطابق نئے مشاہدے کے ذریعے کائنات کے گہرے ترین رازوں پر سے پردہ اٹھ رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بلیک ہولز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے ان بلیک ہولز کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ کسی نئی دنیا میں داخلے کے دروازے ہیں جی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں مکمل انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو تھامزپ دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈسکاوریز ہیڈن سیکرٹس اور میسٹری فیکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا موٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ موسیقی